بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرڈر سکس سی پی سی انی سو آٹھ بہت ہی بنیادی اور بیسک قسم کا آرڈر ہے جو سی پی سی انی سو آٹھ کو میں لکھا گیا ہے پلیڈنگز کے حوالے سے پلیڈنگز بنیادی طور پہ ہیں کیا پلیڈنگز جو ہیں وہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کو کہا جاتا ہے دعویٰ جو مدعی کرتا ہے اور جواب دعویٰ اس کے جواب میں جو دیفینڈنٹ دیتا ہے پارٹیز دونوں پلینٹیف اینڈ دیفینڈنٹ دونوں پارٹیز اپنی پلیڈنگز کے اندر جو لکھے گئے حقائق ہیں ان کے پابند ہیں اور پلیڈنگز سے ہٹ کر اگر کوئی شہادت دی جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پلینٹیف اپنے دعویٰ کا پابند ہے اور دیفینڈنٹ اپنے جواب دعویٰ کا پابند ہے اور پلیڈنگز سے ہٹ کر دعویٰ اور جواب دعویٰ سے ہٹ کے اگر کوئی شہادت دی جاتی ہے ایک بڑی ٹیکنیکل چھوٹی سی بات ہے کہ دعویٰ کے اندر حقائق لکھنا لازم ہے جو فیکٹس آف تا کیس ہیں وہ لکھنا تو لازمی ہے دعویٰ کے اندر بھی جواب دعویٰ کے اندر لیکن تفصیلات بیان کرنا ایک لمبی لمبی سٹوریاں بیان کرنی شروع کر دینی یہ مناسب نہیں ہے اور وہ لازمی بھی نہیں ہے جو تفصیلات ہیں پلیڈنگز کی وہ شہادت میں واضح ہو جائیں گی یہ بات ایک ایسلا میں انٹرپرٹ کی گئی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین پی آل ڈی پیش ہے پورٹی ٹو اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کوئی بھی دعویٰ یا اس کے اگر انسٹ آنے والا جواب دعویٰ بزاتے خود کوئی شہادت نہیں ہے اس کی شہادت بنیادی طور پر خود ایک شہادت نہیں ہے بلکہ اس کو شہادت کے ذریعے ثابت کیا جانا مطلوب ہوتا ہے یہ بات کہی کہ یہ ٹو تھاؤزن سکسٹین ایم میل ڈی پیش ہے وان سیون دبل سوی میں اگر دعویٰ کو یا جواب دعویٰ کو تبدیل کرنا ہے برمہ دینا ہے امیڈمنٹ کرنی ہے تو بزریہ ترمیم جواب دعویٰ کے پورے ورجن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ ناؤساری کی قدی بدل دے نیچری چینج کر کے رکھتے آپ جواب دعویٰ کی ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ بات کہی کہ ٹو تھاؤزن سکسٹین ایس سی ایم آر پیچ ہے ٹو وان سکس فور میں اور مالیت دعویٰ میں ترمیم کی اجازت دے دینی چاہیے اگر مالیت غلط لکھی گئی ہے دعوی کے اندر تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے اس کی سپورٹ میں جو کیسلہ دیا جا سکتا ہے وہ ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین پی آل جے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے فورٹین نائن پیج ہے اس کے بعد اگر پلیڈنگز کے اوپر صرف سگنیچر غلطی سے رہ گئے ہیں تو سگنیچر غلطی سے رہ جانا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس کو پوری پلیڈنگز کو آٹ آف کنسٹین کر دیا جائے نہیں بلکہ اس پہ سگنیچر جو ہے اگر رہ گئے ہیں کسی جگہ کے اوپر تصدیق والے حصے میں رہ گئے ہیں یا دعوے کے نیچے رہ گئے ہیں دین وہ جیسا آپ کروا سکتے ہیں بلکہ اس کو آٹ آف کنسٹینیچر نہیں سور کیا جا سکتا یہ بات کہی کہی 2008CLC پیج ہے 1057 میں اس کے بعد ایک بڑی حقیقت کی بات ہے کہ بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ جواب دعوے کے اندر ایڈمیٹیڈ فیکٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مدہ لے مدعی کے کسی فیکٹس کو تسلیم کر گیا ہے تو ایڈمیٹیڈ فیکٹس نیڈ نار ٹو بی پروف یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسیپل ہے آرٹیکل 113 کیوئے سو 1984 میں بازے طور پر اگر کوئی ایڈمیٹ فیکٹ آ گیا ہے پھر اس کی شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات اس انٹرپیٹ کی گئی مختلف کیس اسلاح میں جو اس پہ ایک کیس اسلاح بھی ریسیٹ بھی آیا ہے 2015 اور یاد رکھیں کہ پلیڈنگز جو ہیں دعویہ یہ جواب دعویہ بزاتے خود کوئی شہادت نہیں ہے نہ ہی شہادت کا متبادل ہیں پلیڈنگز صرف شہادت میں اس وقت کنسیڈر کی جائیں گی شہادت کے لیے جبکہ ان کو یا تو بزریہ شہادت گواہان ثابت کیا جائے گا یا جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں کہ جو دعویہ کیا گیا ہے اس میں یہی ہے جو حقائق ہیں وہ بلکل درست تسلیم ہے تو پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے اگر وہ درست تسلیم نہیں کر رہے then کیا کرنا پڑے گا پھر شہادت گواہان کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات مختلف کیسز لا میں انٹرپرٹ کی گئی ہے 2015 پی ایل ڈی ون نائن ٹو میں اور 2007 سی ایم آر پیج ہے 870 میں مختلف ہیں اور بھی بہت سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دعوے میں مدعی اور ریٹن سٹیٹمنٹ میں مددل ہے کو بطور گواہ پیش نہ کیا جائے تو پلیڈنگز جو ہیں ان کی دعویٰ جواب دعویٰ جو ہے ان پارٹیز کا ان کو بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پلیڈنگ دینے والا جو ہے وہ بطور گواہ پیش ہی نہیں ہو رہا تو ان کو بطور شہادت استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بات نائنٹی نائنٹی ون اس سی ایم آر پیش ڈبل ٹو ٹو تھری یہ پیش ہے اس کے علاوہ ٹو تھاوزن شفٹین وائی ایل آر پیش ہے ٹو سکس فائی سکس اس میں یہ بیان کی گئی ہے اس کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ پر فری کین کے دستہ جو ہے نا وہ لازمی ہے اگر کس جگہ پر میسنگ ہو گئی ہے تو وہ پھر آوٹ آف کنسٹیشن نہیں ہوگا بلکہ وہ کنسٹیشن ہی کیے جائیں گے اور پلیڈنگ اگر ثابت نہیں ہوتی شادتوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا یا اگلی پارٹی اس کو مانتی بھی نہیں ہے تو جناب پلیڈنگز کو ثابت نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی بندہ جھوٹا ہو گیا ہے اور نہ ہی اس کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف ملیشیس پرسیکوشن میں آپ گیز وائل کر سکتے ہیں گیز ثابت اگر نہیں ہوتا تو بندے کے پاس گواہیاں نہیں تھی دوسری پارٹی ریلیکٹنٹ تھی وہ تسلیم نہیں کیا اس نے شادتوں سے وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ بطلب نہیں کہ وہ بندہ بلکل جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2013 سی لسی پیش ہے 28 میں اگر ایک بندہ اپنے جواب دوہ میں کر لیتا ہے جناب کوئی ایڈمیشن تو بندہ فوت ہو جاتا اس کے بعد اس کے وارثان بطور پارٹی آ جاتے ہیں تو وہ جو ایڈمیشن اس فوت ہونے والے نے کیا تھا وہ اس کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوگا اور اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے اپنی ایڈمیشن ایڈمیٹ ہو گیا ہوا ہے ان کے جو بڑا تھا جو پہلے بندہ ہی تھا زوری مددہ لے تھا وہ جواب دعویٰ جب اس نے دیا تو ایڈمیٹ کر لیا بعد میں وہ دوسری پارٹی آ گئی تو اس کو بھی اس کو تسلیم ہی کرنا پڑے گا اسے جان نہیں چھڑا سکتے یہ بات تحقیقی 2013 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 371 نمبر پیج ہے جناب اور اس کے بعد جواب دعویٰ میں کوئی ایڈمیشن کر لیں بعد میں پتہ چلے یہ تو ایڈمیشن ہو گیا جناب اب ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں نہیں تبدیلی کی کوئی ایجاز نہیں ہے جو بات آپ نے جواب دعویٰ میں ایڈمیٹ کر لی ہے اس کو ترمیم کرنے کی ایجاز نہیں ہوگی بلکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ نارٹو بی پروفت یہ بات 2013 پی ایل دی سپریم کورٹ پیج ہے 239 اور 2006 سی ایم آر پیج ہے 315 اس میں بھی یہ بات رپیٹ کی گئی تھی اس کے بعد پلیٹنگ سے ہاتھے کار اگر کوئی گواہی پیش کی جاتی ہے تو وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگی صرف شادت ہوگی پلیٹنگ کی آتھا ہے پلیٹنگ سے آوٹ آف پلیٹنگ جو ہے نا وہ شادت قطع صورت قبول نہیں کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2011 سی ایل سی پیج ہے 1734 میں اور اس کے بعد فریقین پلیٹنگ کے اندر کیا گیا کوئی ایڈمیشن ہے اس کے پابند ہے اور ایسے ایڈمیشن کو مطلقہ فریق کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے ایکس بندے نے یہاں پر یہ ایڈمیشن کر لیا اس ایڈمیشن کے اوپر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی شادتوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بات مختلف کیس اسلام انٹرپریٹ کی گئی چند ایک 2010 CLC پیج ہے 230 اور 2009 CLC پیج ہے 1334 اس کے بعد جو ترمیم ہے پلیڈنگ کے اندر اس کی درہاز کسی بھی سٹیج کے اوپر اکسیپٹ کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ عدالتی اپیل بھی درہاز ترمیم جو ہے وہ منظور کر سکتی ہے یہ بات کہی کہی 2001 اس کے بعد جو امیڈمنٹ ہے اس کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ ترمیم کی اجازت اسی وقت صرف دی جائے جب دعوے کی نیچر تبدیل نہ ہو اگر نیچر چینج ہوتی ہو دین ترمیم کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ بات کہی نائنٹی نائنٹی فائیو اسی ایم آر پیج ہے سکسٹی نائن میں اس کے بعد لمبی چوڑی پلیڈنگ کرنا بھی مناسب نہیں ہے پلیڈنگ کے اندر گواہان کے نام یا ایویڈنس ہر جانہ اگر وصول کر لیتی ہے تو پھر اس آرڈر کو اپیل میں چیلنج نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے ہر جانہ تو پہلے ہی وصول کر لیا ہے ہر جانہ وصول کرنا اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس بات کو اس آرڈر کو قبول کر لیا جب اس آرڈر کو قبول کر لیا دن وہ اس کو چیلنج کیسے کر سکتی ہے یہ بات کہی گئی سپریم کورٹ پیج ہے سکسٹی ٹو اس کے بعد پلیڈنگ کے اندر جو دعویہ ہے اس میں کاز آف ایکشن آرائز کرنے والے فیکس کو لکھنا لازمی ہے اور اگر جواب دعویہ ہے تو اس میں دیفینس کے جو اہم فیکس ہیں ان کا لکھا جانا ضروری ہے یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے جو مختلف کیسز میں انٹرپیٹ کی گئی ہے یہ بات کہی گئی نائنٹی نائن ایسی ایم آر پیج ہے ون ٹو سکس ایٹ میں اس کے بعد اور بہت سے کیس جو آتی رہے اس چیز کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے ترمیم کے لیے عدالت کی جاز لینا لازمی ہے عدالت کی جاز کے بغیر مہمکن ہی نہیں ہے اور پلیڈنز کے اندر اگر دعوے کی نیچر چینج نہ ہوتی ہو پھر محدود حد تک بڑی محدود کہ اس سے نیچر پہ کوئی فرق نہ پڑے اتنی ہی ترمیم کی جا سکتی ہے جتنی ترمیم کی اجازت کوٹ ندی ہے اس سے آگے نہیں یہ بات کہی 2003 YLR 2918 اس کے بعد اگر معاملہ اپیل میں چڑھ رہا ہے تو درانی اپیل کسی ایسی پلی کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی جو کہ پلیڈنز کے اندر نہیں لی گئی اب وہ اپیل میں جا کے پلی لی جا رہی ہے اس پر بحث کے اس چیز کی گاب کر رہے ہیں یہ بات کہی گئی 2003 NLR Civil پیج ہے 479 میں اس کے بعد ایک کیسلہ سامنے آیا کہ مدعی نے ترمیم کی جا چاہیل اور ترمیم کی اس میں تھی کاز اف ایکشن میں یہ تو ممکن نہیں ہے دعوی کا مکمل نیچری چینج ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ کاز اف ایکشن یا دعوی کے سبجیکٹ میٹر کے اندر ترمیم کی جازت نہیں دی جا سکتی جب کاز اف ایکشن چینج ہو گیا تو نیچر اف پلیڈنگ چینج ہو گئی اگر سبجیکٹ میٹر جو ہے دعوی کا وہ چینج اس میں ترمیم کر دی جائے گی تو پوری نیچری چینج ہو جائے گی ایسا نہیں کیا جا سکتا مختلف کیسز اس پر رپورٹ کیے گئے جن میں سپریم کورٹ نے سی ایم آر پیج ہے اس کے بعد عدالت اگر دیکھتی ہے کہ کچھ پلیڈنگ کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے خلقی پلیڈنگ کی ترمیم اس میں کچھ غلطیاں ہیں کچھ از خود بھی جو عدالت سیول کورٹ ہے وہ اجازت دے سکتی ہے کہ امینڈمنٹ کر لی جائے اور اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے ادالت کے حکم کے ذریعے کیونکہ اس نے از خود بھی اس کا اجازت دی ہے یہ بات کہی گئی توتھ ہاؤزن دوان سی ایل سی پیج ہے اور اگر اپلیکیشن دی ہے فار امینڈمنٹ پلیڈنگ کے اندر آپ امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں اور وہ درخواست دی ہے کہ جناب یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو درست کر کے ہم دوبارہ دعویٰ دائر کرنا جاتے ہے اس کے خارج ہونے کے خلاف آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے ریمیڈی جناب نگرانی ہوگی رویئن ہوگی اپیل میں نہ جائے گا رویئن لائی کرے گی یہ بات ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ دورہ حاص برائے ترمیم خارج ہو جاتی ہے تو اس خارج ہونے کے خلاف نگرانی ہوگی اپیل نہیں ہوگی یہ بات گئی تھی نائنٹی نائنٹی سیون پی پلینٹیف ایک سے زائد ہوئے تو کوئی بھی جو پلینٹیف ہے وہ دوسروں کے بحاف پر دست کر سکتا ہے تمام پلینٹیف کے دست ہونا ضروری نہیں ہے صرف ان کی کنسینٹ کے ساتھ ان کے دست کیے جا سکتے ہیں یہ بات کہی گئی نائنٹی نائنٹی سیون ایم 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 اس کے اسلام میں ہوا اس طرح کہ جائدات کے مطلقہ جو خسرہ نمبرانہ وہ غلط لکھے کہے ہیں اب یہ ایم 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 اس سارے ڈگری کے پلینٹنگز کے اندر سامنے ہو رہے تھے تو ڈگری شیٹ کے اندر جائدات سے مطلقہ کوئی غلطی بزری یا درحاظ ترمیم کی اجازت دی جا سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی اور اس کو غلطی کو پیچھے درست نہیں کیا جا سکا ڈگری شیٹ میں وہ غلط لکھی گئی ہے محمد احمد کی جگہ احمد لکھ دیا گیا ہے کوئی محمد علی کی جگہ پہ محمد گئی ہے تو پھر وہ ڈگری شیٹ میں لوگوں کے مطلقہ یا جائداد جو ہے جائداد کا وقوع بٹرا والی تھا یا شالکور روڈ تھا وہ لکھا غلطی سے گیا ہے جیٹی روڈ تو پھر یہ جو غلطیاں ہیں جائداد کے وقوع کے حوالے سے یعنی جس سے نیچر چینج نہیں ہوگی ڈگری شیٹ کے اندر بھی غلطی لکھی گئی ہے تو بزری یا درخواست ترمیم کی اجازت دی جان سکتی ہے یہ بات مختلف کیس اسلام ہے اس کے بعد بھی لکھی گئی ایٹ سیون فائی میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے اگر کاز اف ایکشن کے اندر نہیں جناب یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آرڈر سکس پلیڈنگ کے حوالے سے ہم نے چاہ رہا تھا کہ دوستوں سے شیئر کر لو جناب یہ چھوٹی موٹی گف شپ تھی میری آپ کے ساتھ اور یہ گف شپ تو ہوتی ہے میرے جیسے جنئر وکالہ کے سینئر ہماری گف شپ کوئی نہ سنے بلکہ پریزی کریں اور ہمیں انفرینڈ ہی کر دیں تو بہتر ہے اللہ حافظ